سرکاری ہسپٹلز میں گریب طبقے کے لوگ جاتے ہیں علاج کے لیے جن کے پاس سنسادن نہیں ہوتا اور اس امید سے جاتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہم کو اچھا علاج مل سکے گا ہمیں دوائیں مل سکیں گی لیکن افسوس ہی سرکار ان کو دوائیں نہیں اپلت کرا پا رہی ہیں سرکار کے ہسپٹل میں سرکاری ہسپٹل میں بی پی شوگر ہاگ کی دوائیں نہیں ہیں اور جو ملتی ہیں تو وہ کہیں کہیں نہ کہیں وہ آؤٹڈیٹڈ ہو چکی ہیں ڈاکٹر مان کرتے ہیں لیکن یہاں پر ان کو دوائیں اپلت نہیں کرائی جاتی ساتھی ساتھ جو سی ایسی پی ایسی ہیں ان کا جو مانک ہے اس مانک کے انصار وہاں پہ نہ ڈاکٹر ہیں نہ ٹیکنیشین ہیں نہ اسٹاف ہیں اور نہ ہی دوائیں ہیں میں تو یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جس چھیک گپالپور سے میں آتا ہوں وہ بار گرست علاقہ ہے بار گرست علاقہ پچھڑا علاقہ ہے تمام ہم لوگ مان کرتے رہتے ہیں لیکن آئے دن ہم کو یہ شکایتیں ملتی رہتی ہیں کہ ہمارے سی ایسی پی ایسیز پہ دوائیں نہیں ہیں زہریلے جانور کاٹ لیتے ہیں ان جانوروں کے کاٹنے کا ویکسینیشن نہیں ہے ریبیز کے انجیکشن نہیں مل لے لیکن سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم ساری چیز اپلپت کرا رہے ہیں جو کی ساری کی ساری چیزیں جھوٹی ہیں ساتھی صاحب جو لیب ہے لیب میں آج ٹیکنالوجی اوپر جا چکی ہے لیب میں جو مشینے ہونی چاہیے لیٹس وہ مشینے نہیں ہیں اور اگر مشینے ہیں تو وہ لیب ٹیکنیشن نہیں ہے جس سے صحیح ان کی جانچ ہو سکے اور صحیح علاج ملنے میں ان کو صفدہ مل سکے وہی پر جو ہاؤسپیٹلز ہیں ہاؤسپیٹل میں ایکس رے ایکس رے مشینز الٹرسان سٹی سکین کی صفدہ اگر کہی ہے تو پتہ چلا وہاں ڈاکٹر ریڈیولوجسٹ نہیں ہے ریڈیولوجسٹ نہ رہنے کی وجہ سے وہ مشینے بیکار ہیں اور کہیں پہ اگر ڈاکٹر اولیبل ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ مشینے خراب پڑی ہیں اور بننے کے لیے وہ لکنوں سے ٹیکنیشن جانے والے ہیں میں سرکار کا دھیان اس کو آکرشت کرنا چاہتا ہوں جس سے کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کا علاج ہونے میں آسفدہ ہو رہی ہے ہسپتال میں ہسپتال کے جو اسٹاف ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ایک بار اتفاق ہوا میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز جس جس گھر میں ان کو رہنے کا رہائش دی گئی ہے اسٹاف کو وہ بہت جر جر حالت میں ہیں جب وہ خود ہی اچھے حالات میں نہیں رہتے اور ان سے دگنی ڈیوٹی لی جا رہی ہے ڈاکٹر و اسٹاف کی کمی سے تو آپ بتائیے ان کے اوپر مانسک کتنا پیڑن ہو رہا ہے اس لیے ان کو جو ویوستہ دینی چاہیے سرکار اس ویوستہ کو نہیں دے پا رہی دوسرا سب سے اہم مددہ کہ آج اتھے پردیش کے اندر لگاتار دمبیر روگی بڑھتے جا رہے ہیں کینسر کے پیشنٹ کگلی کے پیشنٹ ہارٹ کے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں سر ایک منٹ میں جو سکدائیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل لہی ہماری سرکار آدھرنی اکلیش یادو جی نے کینسر اسکیوٹ یہاں بنایا آپ نے تو اس کا نام رکھ دیا جس میں آپ ماہر ہیں لیکن کینسر اسکیوٹ آپ چلا نہیں پا رہے ہیں کینسر کے پیشنٹ کو علاج نہیں مل پا رہا دوسری طرف آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں جو مقمنتری راہت کوش سے مدد ملتی ہے اور چاہے گو مقمنتری راہت کوش سے جو مدد ملتی ہے آج یہ حالات ہیں سر کہ میٹکل کالیج میں میٹکل کالیج میں راہت کا پیسہ جانے کے بعد ان غریبوں کو دوائے نہیں مل پا رہی دوائے دو دھائی سو روپے کی دے کے باقی ساری دوائے باہر سے لکھ دیا جا رہی ہیں وہ گریب جب آپ سے گوہار لگا رہا ہے سرکار اس کو پیسہ دے رہی اور میٹکل کالیج میں جب دوائے نہیں مل پائے گی تو وہ بیچارہ گریب باہر جا کے کہاں سے دوائے لے گا دوسری طرف آیشمان بھارت کا بڑا نام لیا جاتا ہر بات میں آیشمان بھارت کی میں سرکار سے آپ کے مادیم سے مان کرتا ہوں کس کی جانچ ہونی چاہیے جس ہسپٹل میں لوگ جاتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے آپریشن کے لیے لاکھوں لاکھ کا بل بنا کر اس میں گھوٹالہ کیا جا رہا ہے دوبارہ ان کو علاج نہیں مل پا رہا ہے سادی سادس میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے مانی بس بس ختم کر رہا ہوں مانی سنسدیکار منتری جی بیٹھے تھے آپ کے پاس ہیلت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا میں نے آپ سے کہا کہ ہماری سرکار میں مانی اکلے شاہدو جی نے میٹکل کالیج کو ایک فنڈ ایلوٹ کیا تھا اور اس فنڈ کے ذریعے غریب لوگوں کا علاج ملتا تھا آپ نے اسی صدر میں وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کا بجٹ بجٹ کو بڑھانے کا کام کریں گے آج نہ بجٹ بھی بڑھا اور نہ ہی وہ پیسہ جو علاج غریبوں کے لیے جا رہا اس کا استعمال ہو رہا میں اس لیے آپ سے مان لیتا ہوں کہ مانور ان ساری چیزوں پر کام روک کر اس پہ دو گھنٹے کیا چرچہ کرا لی جائے جس سے جس سے عام جن مانس کی جو سمسیاں ہے ہیلپ سے جڑی سواس سے جڑی وہ سامنے آ سکے اور سرکار اس گنبیر بھی شہ پہ